السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے اعتفاق آف کلاس فورت اردو یہ ایک کہانی ہے جو میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایک زمانے کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کے تین بیٹے تھے وہ تینوں بائی ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ کسان انہیں سمجھانے کی صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کرتا پر وہ تینوں بھائی اس کسان کی بات نظر انداز کرتے اور ہمیشہ جگڑ پہ رہتے اس کسان کو اپنے بیٹوں کی بہت فکر لگی رہتی تھی اور اپنے آپ سے سوچتا ارے میں ان کو کیسے سمجھا ہوں اگر یہ ایسے ہی جگڑتے رہے تو لوگ اس بات کا موقع اٹھائیں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے ایک دن اس کسان نے ایک ترقیب سوچی اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ لکڑیاں لانے کو کہا تینوں بیٹے باہر گئے اور چھوٹی چھوٹی کچھ لکڑیاں لے آئے اس کسان نے ان لکڑیوں کو اکٹھا بان لیا وہ اس لکڑی کی گھٹری کو لے کر اپنے بیٹوں کے پاس چلا گیا اس نے پہلے بیٹے سے کہا بیٹا تمہاری پوری طاقت لگاؤ اور دیکھو کہ لکڑیوں کی گھٹری توڑ سکتے ہو کہ نہیں بیٹا بولا اوہ اباج جان یہ تو بہت آسان سی چیز ہے ایک ہی چٹکی میں اسے توڑ دوں گا یہ بات سن کر کسان صرف مسکر آیا اس بیٹے نے اس کی پوری طاقت لگا کر گھٹری توڑنے کی کوشش کی پر اسے بلکل توڑ نہ پایا آخر کار اس نے تھک کر اس گھٹری کو اپنے باپ کو واپس دے دی اس لکڑی کی گھٹری کو لے کر کسان اب دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا اس نے بیٹے سے کہا بیٹا تمہاری پوری طاقت لگاؤ اور دیکھو کہ تم یہ لکڑیوں کی گھٹری توڑ سکتے ہو کہ نہیں بیٹا بولا اوہ اباجان یہ تو اتنا آسان کام ہے اس کو تو میں ایک منٹ میں کر دوں گا اور کسان پھر مسکر آ کر دیکھنے لگا اس بیٹے نے اس کی پوری طاقت لگا کر اس لکڑی کی گھٹری کو توڑنے کی کوشش کی پر وہ بھی پہلے بیٹے کی طرح ناکام رہا آخر کار اس نے بھی تھک کر وہ گھٹری اپنے باپ کو واپس دے دی اب کسان اس لکڑیوں کی گھٹری کو لے کر تیسرے بیٹے کے پاس چلا گیا اور بولا بیٹا تمہاری پوری طاقت لگاؤ اور اس لکڑیوں کی گھٹری کو توڑ دو تو جو یہ تیسرا بیٹا ہے اس نے کہا اوہ اباجان یہ تو بہت آسان کام ہے میرے دونوں بائی بہت کمزور ہیں وہ کہاں اس کو توڑ سکتے میں تو اس کو ایک منٹ میں توڑ دوں گا تو اس نے بھی تیسرے بیٹے نے بہت کوشش کی اپنی پوری طاقت لگائی پر وہ بھی اس لکڑیوں کی گھٹری کو توڑ نہ پایا آکے کار اس نے بھی اس گھٹری کو اپنے باپ کو واپس دے دی تو اسے لگا کہ وہ اب اپنے بیٹوں کو جلد ہی ضروری سبق دے پائے گا اب کسان نے وہ لکڑی کھول دی اور ہر ایک بیٹے کو اس نے ایک ایک لکڑی دے دی اور وہ بولا تم تینوں کی لکڑی توڑنے کی کوشش تو ناکام رہی اب دیکھتے ہیں کہ تم یہ لکڑی توڑ پاتے ہو یا نہیں اس کسان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ تینوں بیٹوں نے اپنی اپنی لکڑی جٹ سے توڑ دی کسان نے اپنے تینوں بیٹوں کی طرف دیکھا اور ان تینوں بیٹوں کو سمجھ جایا کہ ان کے اباجان انہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں ان کو احساس ہوا کہ اگر وہ ایک دوسرے سے جگڑتے رہے لڑتے رہے تو وہ کبھی ایک نہیں ہوں گے اور کوئی گیر اس بات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے پر اگر وہ ساتھ رہے تو اس لکڑی کی گھٹری کی طرح انہیں کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا اور وہ ہمیشہ طاقتور بنیں گے ہمیشہ طاقت میں رہیں گے تو اور ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے ایک طاقت ہے یونین اس سٹرینگت اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو تھی اتفاق تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کودہ حافظ موسیقی